اسلام علیکم میں ہوں داد سمرو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے پانچ رکنی لارجر بینچ چیف جسس اس کی سربراہی کریں گے اور عمران خان صاحب نے یوٹن لے لیا ہے اچھا یوٹن یہ یوٹن عمران خان صاحب نے کس کی نصیحت پر لیا پرویز الائی صاحب کی نصیحت پر یا پھر اپنی قیادت کے دباؤ پر یا پھر حالات کی مجبوری کی وجہ سے اور نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی خیال آ ہی گیا ہے اور وہ بھی اب سہلاب زدگان کے لیے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر سہلاب زدگان کو لوٹنے والے تاجروں کو لغام کون ڈالے گا اور پھر معاملہ ہے کمرات کے بچوں کا وزیر اعلی خیبر پختون خواہ کے ہیلیکاپٹر کا تو سارے معاملات پر بات کریں گے اور پہلے آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب سے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب جہلنم میں جلسہ کر رہے ہیں اور تقریر میرا ویلاغ آنے تک عمران خان صاحب کی ہو چکی ہوگی لہذا تقریر پر ہم بعد میں بات کریں گے کل صبح کے ویلاغ میں کیا وہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کسی طور پر بھی کسی طور پر بھی ملک کے حالات کس طرف بھی ہوں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سیاسی جلسے روکے جائیں پشاور کا جلسہ جو کل ہونا تھا وہ انہوں نے روکا اس کی وجہ یہ تھی کہ خیبر پختون خواہ میں سیلاب آ گیا جہاں سے لوگوں نے آ کر جلسہ بھرنا تھا وہ راستی بند ہو گئے چارصدہ نشہرہ پسگرزہ سوات تمام علاقے ڈوبے ہوئے تھے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اب تو وہاں ڈینٹ ٹوٹ گئے تو خان صاحب نے کوئی سیلاب زدگان سے محبت کے اظہار میں یا محبت ظاہر کرنے کے لیے کوئی کل کا پشاور کا جلسہ ملتوی نہیں کیا بلکہ انہوں نے حساب کتاب لگایا کہ یار اس پر خرچہ ہو جائے گا اتنا اور لوگ نہیں آ پائیں گے جلسہ بھر نہیں پائے گا تو پھر فائدہ لہذا عمران خان صاحب نے حالات موسمی حالات موافق ہونے تک جلسہ کر لیا ملتوی تو یہ اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کوئی محبت میں جلسہ ملتوی کیا ہے تو نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا کسی بھی شہر میں جلسہ ہوتا ہے تو پس گردائی کی آبادیاں پس گردائی کے شہر صوبے اس جلسے میں وہاں پر پہنچتے ہیں یہ ان کی کامیابی ہے کہ وہ ہر جلسے میں پورے ملک سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اگر کے پی کے میں جلسہ ہو تو پھر کم از کم پشاور کے گردروہ کے ازلاح سے تو لوگ آتے ہیں بلکہ وہاں پر تو اسمیل خان جو تھوڑا سا دور ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے تو عمران خان صاحب نے وہ جلسہ تو کر دیا ملتوی اور اس جلسے کے ملتوی کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سہلاف زدگان کے لیے وہ کی مسئلہ نہیں ہے اب عمران خان صاحب نے ایک اور اعلان کی ہے کہ میرے ٹائگرز جو ہیں وہ سہلاف زدگان کی مدد کے لیے آئیں گے اب ٹائگرز سہلاف زدگان کی مدد کے لیے آتے ہیں نہیں آتے ہیں ہم پچھلے کافی عرصے سے سن رہے ہیں کرونا میں ٹائگرز فورس بنا لی اس سے پہلے ایک ٹائگر فورس بنی تھی پھر پچھلے سال جو سہلاف آیا تھا دوہزار بیس اکیس کو کراچی میں تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا جی ٹائگر فورس لوگوں کو سہلاف متاثرین کی مدد کرے گی پھر عمران خان صاحب نے کچھ اور ایونٹس آئے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی میری ٹائگر فورس اچھا ٹائگر فورس کا کہیں زمین پر وجود نہیں ہے کہیں پر بھی یہ ٹائگر فورس عمران خان صاحب کو نظر آتی ہے عمران خان صاحب ٹائگر فورس کے جلسے وال سے کرتے ہیں لیکن خبر پختونخواہ ہو سندھ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو کہیں پر بھی کہیں پر عمران خان صاحب کی ٹائگر فورس کیا عمران خان صاحب کے آپ کو وزیر مشیر ایم ایز ایم پی ایز نظر نہیں آئیں گے لوگوں کے بیچ میں عمران خان صاحب کے محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ گئے تھے اپنے علاقے دیرہ غازی خان میں وزیر ہیں خزانہ کے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ جی جائیں یہاں سے آپ صرف اپنی تحصیل بچانے کے لیے ہیں آپ ہیں خزانے کے وزیر اور آپ کا پورا ڈیوینڈ ڈوبا ہوا ہے اور آپ آج جب آپ کے اپنی تحصیل ڈوبی ہے تو آپ وہاں آئیں ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے آپ یہاں سے جائیں یہ کیا عمران خان صاحب کی وہ جو موسمیاتی تبدیلی والی وزیر تھی دیرہ غازی خان سے ہی ہے وہ زرتاج گل صاحبہ جنہوں نے کہا تھا کہ برساتیں عمران خان صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنے سمارٹ ہیں کہ ان کی وجہ سے موسم مست ہو جاتا ہے اور پھر برساتیں آ جاتی ہیں یہ انہوں نے کہا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی کہیں دیرہ اسماعیل خان ڈوبا ہوا ہے تو وہاں پر عمران خان صاحب گئے تھے تو آپ کو علی امین گھڈاپور صاحب نظر آئے تھے کے پی کے کے کوئی بھی منسٹر آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آیا ہوگا وہاں پر پولیس کوشش کر رہی ہے وہاں پر افواج پاکستان وہ پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں پر عمران خان صاحب کی اپنی جو ہے اپنے لوگ عمران خان صاحب کے نہیں ہے تو اسی طرح جس طرح ٹائگرز عمران خان صاحب کے لاپتہ ہیں اس طرح عمران خان صاحب کی ساری حکومت عمران خان صاحب کی پوری پولٹیکل پارٹی لاپتہ ہے تو مسئلہ جو ہے وہ اب یہ کہ عمران خان صاحب نے کل جب ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے تھے تو ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ تو فنڈریزنگ کے ایکسپرٹ ہیں آپ فنڈریزنگ کیوں نہیں کر رہے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک مجھے پتا نہ چلے کہ پیسے کہاں اور کس طرح خرچ کرنے میں نے فنڈریزنگ نہیں کرنی تو آج عمران خان صاحب نیو یارک میں فنڈریزنگ کر رہے ہیں جاسیاسی جلسوں کے لیے تو ان پر شدید دباؤ آیا پریشر آیا کہ یہ کیا تب آپ اگر فنڈریزنگ کر رہے ہیں اس وقت تو بجائے جلسوں کے لوگوں کی مدد کے لیے کریں اور میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں گزارش کی تھی جب میں ویلوگ کر کے کر چکا ہوا تھا ویلوگ پبلک ہونے کی طرف چل پڑا تھا تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا عمران خان صاحب جانا اس کر دیا کہ جی میں اب سیلاف زدگان کی مدد کے لیے فنڈریزنگ کر رہا ہوں اس میں انہوں نے ریزن بتا دی یعنی دل سے نہیں کر رہا انہوں نے ریزن بتائی یہ کیوں کر رہا ہوں وہ عمران خان صاحب نے تو اچھا کوئی دباؤ نہیں ہوتا عمران خان صاحب پر پلٹیکل فنڈریزنگ کے لیے سیاسی جلسوں کے فنڈریزنگ کے لیے دباؤ نہیں ہوتا لیکن یہ کام خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دباؤ میں کیا عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ آیا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا تھا حالانکہ پرویز الہی صاحب خود بھی اپنے متاثرین جو ہیں ان کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے بھی بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ خبر تھی کہ جو نالا ایک اور نالا ڈیک جو یہ سیالکورٹ سے آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں اور وہ آ کر لاہور تک اگر بپھر جائیں تو تواہی مچاتے ہیں ان نالوں میں تغیانی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کاموں کی اور یہ جتنے بلاک ہیں جیٹی روڈ کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں جیٹی روڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نالے ان میں بھی بہت زیادہ پانی آ رہے ہیں اور وہ آ کر آبادیوں میں داخل ہو سکتے ہیں وہ نالے بھی بپھر سکتے ہیں تو ویسے بھی ہم نے میں نے کہا رہا ہے جو نیچر کے ساتھ ہم نے شرارتیں کی ہوئی ہیں جو تجاوزات کی ہوئے ہیں تو اس کا میں نے خبیادہ بھگت نہ ہے تو خیر پروے جلائی صاحب جو ہے وہ صاحب خود تو میدان میں نہیں ہے کہیں نہیں نظر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی ایک حکم کی بجاوری میں پورے ہے بعد پھر عمران خان صاحب بھی اسی طرح ان کی جو چیز عمران خان صاحب کا جو ٹوئٹ تھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان پر کس نے دباؤ ڈالا عمران خان صاحب پر پروے جلائی صاحب نے کہا کہ جی سیکریٹری جنرل وزیر علیہ چودری پروے جلائی ان کا ٹوئٹ ہے پروے جلائی کی سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر اور عمران خان کے چیف آف سٹاف سینیٹر شبلی صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو میری طرف سے عمران خان سے درخواست کریں کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کریں یعنی فنڈ ریزنگ کریں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فصلوں کے نقصان کا ازالہ کریں گے اور مکانات دوبارہ بنا کر دیں گے سیلاب سے متاثرین کی بحالی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ جب میں ٹوئٹ پڑھ رہا تھا تو اس وقت ٹی وی چینل پر جو راجنپور کے ڈوبے ہوئے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمیں ڈوبے ہوئے دیڑھ مہینے سے زیادہ ہوگئے کیونکہ راجنپور روز کوئی مسلسل آ رہی ہیں اور تباہیاں پھیلا رہی ہیں ہمیں کوئی مدد کو نہیں آیا ہم اپنی مدد آپ کے تحت اچھے مقامات پر آ کر ہم نے پناہ لی ہم اپنی مدد آپ کے تحت کہیں سے لاکر کھاتے پیتے ہیں کوئی اپنے کھلے آسوان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری کوئی کسی نے مدد نہیں کی یہ پرویزل آئی صاحب ہے عمران خان صاحب کو نصیت کر رہے ہیں کہ آپ نے سیلاف زدگان کیلئے مدد کرنی ہے اب عمران خان صاحب جو کہ کل کہہ چکے ہوئے تھے کہ میں تو نہ جلسے ملتوی کروں گا اور نہ فنڈ ریزن کروں گا سیلاف زدگان کیلئے لیکن ان کے اوپر دباؤ آیا دباؤ کس کا آیا پرویزل آئی صاحب کی نصیت ہے دباؤ اپنا پارٹی کے لیڈروں کا آیا کس کا آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے عمران خان صاحب کا ٹوئٹ آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ کیا دباؤ تھا عمران خان صاحب کن حالات میں مجبور ہو کر عمران خان صاحب نے یہ جو ہے وہ سیلاف زدگان کے لئے فنڈ ریزن کا اعلان کیا ہے ہمارے عمران خان صاحب کا ٹوئٹ ہے ہمارے سینئر قائدین کا اجلاس ہوا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ سیلاف متاثرین کی خاطر چندہ کرنے کے لئے میں پیر کی شب انٹرنیشنل ٹیلی تھون کروں گا امدادی سرگرمیوں کے لئے عمران ٹائگرز کے رضاکاروں کو متحرک کیا جائے گا ضرورت کی بنا پر فنڈز کی نشان دہی اور تخصیص کے عمل کو مربوط بنانے کے لئے سانیہ نشتر کی زیر قیادت ایک کمیٹی قائم کی جائے گی میں واضح کر دوں کہ سیلاف متاثرین کے لئے ہماری امدادی سرگرمیاں سرگرمیوں فلڈ ریلیف ورک کے ساتھ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک بھی جاری رہے گی جاری رکھیے حضور یہ جو معاملہ ہے یہ کیوں عمران خان صاحب نے یہ یوٹن کیوں لیا کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں میں تو میں نہیں کروں گا کے علاوہ کوئی دیر کوئی اس طرح کے چترال وغیرہ وہاں پر سیلاف نے کچھ تباہیاں مچا ہی ہوئی تھی لیکن مجموعی طور پر خیبر پختون خان میں وہ والے مناظر نہیں تھے جو آپ کو دیرہ غازی خان میں یا آپ کو پورے سندھ میں مل رہے تھے تو خان صاحب کو کیا غرض تھی کہ اگر پنجاب کا ایک ڈیوینڈ ڈوب گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب پک اللہ جو محفوظ تھا خیبر پختون خواہ تو عمران خان صاحب کیوں فنڈ ریزن کر کے لوگوں کو اپنا اس مسئبت سے نکال کر حکومت کے خلاف جو لعوہ پک رہا ہے اس کو کیوں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں یہ عمران خان صاحب کے مطمئن نظر تھا اور یہ بات تیوار پر لکھی بھی بات ہے یہ کوئی میں ان کے اوپر عظام نہیں لگا رہا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی بہران جتنا یہ حکومت فسے گی اتنا بہران میں جائے گی تو الیکشن کی طرف جائے گی بلکہ وہ جو خط لکھا گیا تھا تیمور جھگڑا کی طرف سے وفاقی وزیر خزانہ کو کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ جو کمنمنٹس کی تھی وہ پوری کریں ورنہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل نہیں کریں گے فواد چودری نے کہا اب تو وہ بڑی خبر بننگی فواد چودری نے کہہ دیا فواد چودری صاحب بہت اتنا آرام سے بات کر لیتے ہیں براہ ٹھنڈے مزاد کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہم جو ہے وہ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے تو ہماری صوبہ حکومتیں جو ہے وہ آئی ایم ایف پر کے پروگرام پر عمل درامت میں تعاون نہیں کریں گی تو وہ کامران شاید پوچھتے ہیں کہ تعاون نہیں کریں گی انہوں نے کہا نہیں کریں گی انہوں نے کہا بڑی بات کریں گے کہا جی میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا تو کیا کریں گے انہوں نے کہا جی ہم پھر خط لکھ سکتے ہیں وفا کی حکومت کو تو انہوں نے کہا تو خط لکھیں گے انہوں نے کہا بلکل لکھیں گی یقین ہی لکھیں گی تو وہ بڑی خبر بن گئی تو خان صاحب اس طرح بہران کیریئٹ کر کے اس بہرانوں کے ذریعے سیاست کرتے ہیں اور خان صاحب کی سیاست تقسیم نفرت اور بہران کے بغیر چل نہیں سکتی تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم جو ہے پورا ملک ڈوبا ہوا ہے ہم بہران سے دو چار ہیں اور ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ آئیے میں پیسے نہ دے تاکہ پاکستان مزید بہران کا شکار ہوں اب میں جو بات گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہران صرف وفا کی حکومت کے لیے ہے یہ بہران صرف ان کی مخالف صندوق حکومت کے لیے ہے پنجاب محفوظ ہے خبر پختونخواہ محفوظ ہے تو میں کیوں میں کیوں فنڈریزن کروں مگر کل جب سوات نوشہرہ چار سدہ اور دیگر کے پی کے دیگر علاقوں میں جب تباہ کاریاں سامنے آئیں جب بپرے ہوئے دریاء جو ہے وہ سارا کچھ اڑاتے ہوئے لے گئے بہا کر لے گئے نوشہرہ شہر میں کئی کے فٹ پانی چار سدہ نوشہرہ کلان ہر طرف تباہی تباہی دریاء کابل کے بند ٹوٹ گئے اور پھر لوگ نظر آ رہا ہے کہ لوگ بیچ دریاؤں میں ڈوب رہے ہیں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بلکہ کمرار کی ویڈیو ہے ایک بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم یہاں پر تیس سٹوڈنٹ ہیں پنجاب سے تعلق ہے ہمارا ہم دونوں طرف جو ہے وہ رابطہ پلے ٹوٹ گئی ہیں نالوں کی اور وہ ایک چوٹی پر فسے ہوئے ہیں نظر آ رہا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی ہے دریاء ہیں سرد موسم ہیں سخت موسم ہیں اور ظاہر ہے وہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے اور ان کے پاس کوئی شلٹر نہیں ہے کوئی چھت نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں اگلی ویڈیو اگلی بات آپ سے کر پائیں یا نہ کر پائیں ہماری کوئی مدد کریں یہاں پر تو مدد کے لئے کہا گیا کہ وہاں پر موسمی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر ہیلیکاپٹر جا سکے خبر پختون خواہ کی حکومت نے کہا پھر سوال ہوا کہ وزیر اللہ خبر پختون خواہ نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جناب یہ ان کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ امدادی سرگرمیوں کے لئے مقصوص ہوگا تو اس پر بیرستر سیف نے کہا کہ وہ امدادی سرگرمیوں میں قابل ہی نہیں ہیں چیزیں تو پھینک سکتے ہیں کوئی خوراک کوئی چیزیں ایشیا لوگوں کو ائرڈرافٹو کر سکتے ہیں لیکن کسی پھسے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے چار پانچ لوگ وہ جو پھسے ہوئے تھے وہ جو ڈوب گئے چار پانچ گھنٹے تک پکارتے پکارتے کوئی مدد کو نہیں آیا اس کے بعد یہ کمرات کے بچے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کی کئی اور مناظر ہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے خبر پختون خواہ سے کوئی ہیلیکاپٹر امران خان صاحب کے پاس ہے امران خان صاحب ہیلیکاپٹر میں پھر رہے ہیں آج جہلم میں جلسہ تھا پتہ نہیں جہلم میں وہ ہیلیکاپٹر لے کر آئے ہوں گے یا آج انہوں نے کہا ہوگا کہ چلے یار تھوڑا سا کرایا خرش کر لو کوئی پرائیوٹ ہائر کر لو ہیلیکاپٹر ممکن ہے آج پرائیوٹ ہیلیکاپٹر پر آئے ہو ورنہ پھر خبر پختون خواہ سے کسی وزیر کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں وہ آفیشل بن جاتا ہے اور جہاں جانا ہوتا ہے سرکار کا ہیلیکاپٹر لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ ہیلیکاپٹر کے لیے کہا گیا کہ جی وہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ تو امدادی سرگریبیوں میں نہیں مصروف استعمال ہو سکتا لوگوں کو وہ ریسکیو نہیں کر سکتا وہ صرف چیزیں پھینک سکتا ہے وہاں پر خبر پختون خواہ کی سچویشن سندھ سے اور پنجاب سے ڈیفرنٹ ہے بلوچسان سے ڈیفرنٹ ہے وہاں پر پانی کے ریلے آئے تباہی مچائی چلے گئے اور اس کے بعد کیونکہ پہاڑی پر علاقے ہیں اور آہستہ آہستہ سارے علاقوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے انچے علاقے ہیں تو وہاں تو لوگ اس طرح لوگوں کو میرا خیال ہے وہ بائی روڈ یا چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں تو وہاں اس طرح سچویشن نہیں ہے کہ سڑکے بند ہیں لہٰذا لوگ بیچ پانی میں فسے ہوئے تو خوراک جو ہے ان کو یا ٹینٹ جو ہے ان کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھیجے جائیں پھینکے جائیں تو یہ بھی ایک اسی طرح کا ڈراما جس طرح عمران خان صاحب نے دیرا اسمائل خان میں کیا تھا جا کر پانی پہلے ایک بنوایا بندوں بس کیا کہ یہاں پر پانی چھوڑا جائے صاف شفاف پانی ہو تاکہ بادشاہ سلامت کے پاؤں گندے نہ ہو اور وہاں پر کیٹ ووک کرتے ہوئے گئے تھے تو اسی طرح یہ والا معاملہ بھی صاف نظر آ رہا ہے تو کمراد ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کمراد کن تیس بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے نہیں کیا گیا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہیں وہ پھسی تھی چترال میں تو وہاں پر ان کے لیے منٹوں میں موسمی حالات کی کوئی فکر نہیں کی تھی منٹوں میں وہاں پر ریسکیو کا مکمل کر لیا گیا تھا ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پر تیس بچے فسے ہوئے کوئی چیز کوئی خبر پختن رخاہ کی حکومت یا کسی ادارہ کی طرف سے کوئی چیز ابھی تک ابھی تک سامنے نہیں آئی تو خان صاحب جو میں گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ مجبور کیوں ہوئے خان صاحب نے سوچا کہ سندھ ڈوبا ہوا ہے پیپلز پارٹی فسے گی اس میں اگر میں نے جا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے تو لوگ جب مسئبت سے نکل جائیں گے تو حکومت بھی مسئل سے نکل جائے گی بلوچتان ڈوبا ہوا ہے میرا وہاں کیا تعلق ہے میں کیوں فنڈریزنگ کروں یہ ان کی جو اصل ان کی تھی نیت تھی جو ذہنیت تھی وہ یہ تھی لیکن جب کل ڈیرہ اسماعیل خان سے عمران خان صاحب نکلے اور ان کو بتایا گیا کہ بھئی خبر پختونخواہ میں بھی بچت نہیں ہے وہاں پر بھی سیلاب تبہیاں کر رہا ہے تو پھر عمران خان صاحب پر پریشر آیا حالات کا پریشر کہ اب اتنے پیسے اتنے وسائل تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر اپنا حکومت اخراجات پر بہال کر سکیں یا انفران سٹرکچر بہال کر سکیں جو جس طرح تباہیاں ہوئی ہیں ڈیمز ٹوٹے ہیں ابھی مزید پانی آنا ہے مزید اللہ نہ کرے کوئی جو رہلے آنے ابھی ستمبر تک کہا جا رہا ہے کہ یہ منصور تباہیاں بچا سکتا ہے مزید تو خان صاحب کو لگا گیا اب اپنے گھر میں جب آگ لگی ہے تو عمران خان صاحب اپنا گھر تو خیئے خان صاحب ہمارا سب کا ایک ہی گھر ہے پاکستان ہے سارے صوبے ہمارے لیے ایک جیسے عمران خان کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میرا صوبہ تو نہیں ہے سندھ لیکن اس کے باوجود تو خان صاحب کو دوسرا معاملہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ ہے اور یہاں پر رائر ہے ہر عدالت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی عدلیہ میں نسبتاً نسبتاً بہتر پرفارم کرنے والی عدالت ہے اور وہاں پر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک میرٹ پر ہوتے ہیں سیاسی معاملات کو ٹچ نہیں کیا جاتا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی اور یہ جسٹس ٹیف جسٹس صاحب جو انہوں نے اعلانیا کہا ہوا ہے ترمینلا صاحب نے تو بہرحال وہاں پر عمران خان صاحب نے جو دھمکی تھی تھی 20 اگست کو راولپنڈی کے جلسے میں کھڑے ہو کر وہ جو جج صاحبہ زیبہ چودری کو جو انہوں نے شہباز گل کا ریمان دیا تھا پولیس کو ان کو تو دھمکی جو دی تھی تو اس معاملہ بھیجیں مزید زید صاحبہ ان کو شامل کر کے ایک لارڈر بینچ تو تھا تین رکنی لیکن اس کو مزید بڑا بینچ بنا کر اس میں اس معاملے کی سماعت کریں تو چیف جسٹس اترمناللہ صاحب چھٹیوں پر تھے واپس آ گئے انہوں نے آ کے اب وہ خود سربڑائی کر رہے ہیں اب یہ بینچ پانچ رکنی بن گیا جس میں اترمناللہ صاحب کے علاوہ جسٹس محسن اقتر کیانی صاحب ہیں جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب صاحب ہیں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں جسٹس تارک محمود جہانگیری یہ شامل ہیں اور اکتیس اگست کو یہ کرے گا سماعت تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت برے فسے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جب سماعت ہوگی تو عمران خان صاحب کو معافی شافی ملے گی یا نہیں ملے گی اب دیکھتے ہیں وہ فواد چودری تو کہہ رہے تھے کہ جی کپتان معافی نہیں مانگیں گے لیکن کپتان کو جب پتا چلا کہ کوئی بچت نہیں ہے تو کپتان معافی مانگ سکتے ہیں یہ معاملہ اور دوسرا نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے مختصرا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آج میدان میں آئے ہیں ان کی جماعت مسلم لیگ نون کا حکومت تو میدان میں ہے لیکن مسلم لیگ نون کا پنجاب میں خاص طور پر کوئی اتا پتا نہیں ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ پی ای میلن کے تمام ایمین ایز ایم پی ایز ورکرز اور لیڈران جو پاکستان یا بینوں ملک مقیم ہیں اپنی تمام تر توائین نائیاں سہلاب زدگان کی مدد کے لیے مختص کر دیں سیاست انتظار کر سکتی ہے اس وقت ہماری اولین ترجیح مشکلات میں گھرے ہمارے بہن بھائیں ہیں جن کی تکالیف کے ازالے کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدام کرنا ہوگا تو نواز شریف صاحب کو بھی احساس ہوا کہ نہیں یار ملک بہت برے طریقے سے پھسا ہوا ہے لہذا اپنے لوگوں کو کم از کم پیغام تو دو کہ نکلو اب دیکھیں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں پنجاب حکومت مسلم لیگنون کے پیچھے اور مسلم لیگنون چھپی ہوئی ہے تو دونوں کام نہیں کر رہی دونوں باقی کام نہیں کر رہے وہ چھپن چھپی کھیل رہے اور اچھا آخری جو معاملہ تھا وہ بڑا ہی سنگین ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے دوست ہیں امداد سومرو میں بھی امداد سومرو وہ بھی امداد سومرو ہیں لی نیوز میں کام کرتے ہیں اور امداد سومرو سہوانی سہوان سے تعلق ہے ان کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انسانیت کو شرما دینے والے صفاق تاجر حضر آباد پولیس کی آدم گرفتار سات ہزار والا خیمہ سات ستہیس ہزار میں بیچنے کے سات سات سیلاب اور بارش کے متاثرین کے لیے ضروریات زندگی کا سامان چار گناہ سے زیادہ مہنگا بیچ رہا تھا ان کو ان کو نتھر ڈالنی چاہیے اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز دیکھی میرپور خاص سے رپورٹ کر رہا تھا جیو کہ وہ جو مچھردانیاں ہوتی ہیں مسکیٹو نیٹ جو ہوتی ہیں جالیاں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہیں خیموں سے بھی زیادہ ضروری وہ ہیں بارشیں رک گئی ہیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے سو تو سکتے ہیں لیکن مچھر اتنے ہیں کہ وہ نہیں سو سکتے جلدی امراض جو ہے وہ پوٹ پڑتے ہیں تو وہ دس لاکھ جو اگر میں غلط نہیں سنا دا میں دس لاکھ سے زیادہ مچھردانیاں جو ہیں گودام میں پڑی ہوئی تھی پچھلے سیزن کی اور وہ وہ تاہرے اس تار میں تھے کہ جب سیزن آئے گا تو بلیک پر بیش کر مال کمائیں گے یہ عالم ہے ہمارا ہمارے لوگوں کا اور آخری میرے علاقے دادو سے خبر کہ وہاں جو لوگ بارشوں میں فسے ہوئے تھے سحلاب کیونکہ اب وہ دادو کو گھیر رہا ہے وہاں پر جو پہاڑی پانی ہے تو وہ لوگ وہاں سے نکل کر ہیدر آباد اور جام شروع اور کراچی جا رہے تھے تو لوگ چیخ رہے تھے کہ جی ترانسپورٹرز جو پانچ سو کا کرایا تھا وہ دو ہزار روپے لے رہے ہیں دو ہزار روپے اس وقت جو حکومت کو ہر طرف یعنی چومکھی لڑائی ہوتی ہے نا وہ لڑنی پڑے گی حکومت کو اور انظامیاں کو لوگوں کو ریسکیو کرنا یہ جو ناجائز منافع خور ہیں ان کو نکھ ڈالنا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے ورنہ انہوں نے نوچ دینا ہے ان لوگوں کو اور پھر ظاہر ہے حکومت کچھ نہیں کر پائے گی جب یہ تاجروں کو اگر کنٹرل نہیں کرے گی یہ جو منافع خور یہ زخیران دو جائے ان کو کنٹرل نہیں کرے گی تو پھر جو ریسکیو کا عمل ہے وہ متاثر ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ